اسلام علیکم نظرین کیسے ہاں اپنیت کرتے ہیں اپنیت کریسے ہوں گے ویلکم ٹو بیک مائی چینل ڈرامہ سیلے ماں نہیں ساس ہمیں بہت انڈرسٹنگ ڈرامہ بن چکے ہیں آنے والی اپسوڈ میں آپ لوگ دہنے جا رہے ہیں کہ اروج اپنے وادے کے مطابق بیک پیک کرتی ہے اور اس کا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کی کرتی ہے کیونکہ اس سے سلمان کا بدلہ گا لے جا اور میرین کی باتیں اس سے برداشت نہیں ہو پا رہے وہ تو اس گھر میں رہی اس لیے رہی تھی کہ ان کے سامنے ادریس کی اصلیت لے آئے لیکن اب اسے یہ لگتا ہے کہ وہ چپ کر کے یہاں سے خموشی سے چلی جائے سلمان کمرے میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کہوں جا رہی ہو کیا بات ہے بیک کیوں پیک کر لیا جس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے وادہ کیا تھا کہ میں سچ لانے کے بعد اس گھر سے چلی جاؤں گی اور میں اپنے وادے کے مطابق اپنا سچ سامنے لاکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی ہوں سلمان اسے روکنے کی بہت کوشش کر گیا کہ پلیز مجھے معاف کر دو میں نے بہت پڑی گلتی کی ہے مجھ سے بہت پڑی گلتی ہوئی ہے میں تمہیں پیچان نہ سکا کیونکہ میں رشتہوں کے ایسی ڈوئی بند تھا جہاں ہوں فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح میں نے تمہیں جانے کے لیے گھر سے کہا تھا اور میں تمہیں روک رہا ہوں کہ تم اس گھر میں روک جاؤ اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے جس پر اس کہتی ہے کہ نہیں میں تم جیسے شخص ساتھ نہیں رہ سکتی جو بات کسی پر بروسہ نہ کرے اس کی ہر بات نہ مانے اس کو غلط سمجھے اس کے ساتھ کوئی کیسے رہ سکتا ہے یہ تو اچھا ہوا کہ دریس کی اصلیت سامنے آگئی لیکن تم لوگوں نے کوئی بھی لفظ نہیں چھوڑے تھے مجھے بدنام کرنے کے لیے وہ تم بھی انہی میں سے ایک ہو سلمان اس کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہے معافی مانگتا ہے سلمان اسے اپنی محبت کا واسطہ دیتا ہے کہتا ہے کہ پلیز میری محبت کا واسطہ ہے تم رک جاؤ اب وہ محبت کے واسطے سن کر رکھ تو جاتی ہے لیکن کیا وہ اب پہلے جیسے رشتہ رہے گا یا نہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا اسے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے یا پھر اسے معاف کر دینا چاہیے کیونکہ جو شک کسی ساتھ اچھے وقت میں ساتھ رہے اور برے وقت میں چھوڑ جائے تو اس کے ساتھ کیا سسلوک ہونا چاہیے مزید نیکس ویڈیو دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ملے گی ورنگ رویس کریں تھاکہ ہماری آنے والی ہارنی ویڈیو کے نوٹیوکیشن اب تک بہت آنے پہنٹا رہے شکریہ اللہ حافظ